ڈاکٹر مہرتاج روغانی کے بعد آپ دوسری ہاتون رکن اسمبلی ہیں جو پشاور کی صوبائی اسمبلی کی ممبر ڈپٹی سپیکر بنی ہیں اپنے سیاسی کیریئر کے حوالے سے بتائیں کہ کب شروع ہوا اور اس سے پہلے آپ کا کیریئر کیا تھا؟ میں ایک سیاسی گرانے سے تعلق رکھتی ہوں بیسے کے لیے وہ ریاست کے زمانے میں میرا دادا حکیم رہا ہے ریشو ناف حکیم رہا ہے اس کے بعد میرے ابو پاکستان مسلم ڈک سے اس کا تعلق تھا وہ سولہ سترہ سالوں سے ڈسٹرک کاؤنسل کا وائس چیرمن رہا ہے تو بنیادی طور پر گر میں بھی یہ سیاسی باطیں ہوتی رہتی تھیں تو میں سوچتی تھی کہ انڈوگون کو جب اس وقت مجھے زیادہ سیاست میں دلچسپی ہوتی جب لوگ کوئی کام کے لیے میرے ابو کے پاس آتے تھے تو اپنا کوئی وہ ہوتا تھا ان کی کوئی اپنی پوپیش کرتے تھے اپنے کام تو میں اکثر سوچتی تھی کہ یہ اچھے کام ہے کسی کے کام آنا یا اپنے علاقے کے لیے کچھ کرنا تو اس میں میری سکول کے زمانے سے مجھے لگاؤ ہو گئی کہ میں بھی سیاست میں آؤں تو میں اس سے کرتی تھی کہ سکول میں میں جب سٹورڈنٹ تھی تو سکول میں ہمارے جب کوئی فانکشن ہوتی تو اس میں میں تقریر کیا کرتی تھی تو کبھی کبھی میں وہ بھی کرتی تھی تقریر ہی سے میں نے اپنی سیاست کا سکول کے زمانے سے میں نے سٹارٹ لیا تو اپنی خندانی آپ سمجھے کہ ہماری خندانی ہے تو والد صاحب آپ کے مسلم لیگ میں تھے آپ تحریک انصاف میں آگئی ہیں تو یہ ٹرانزیشن کیسا تھا ہی تو دو بہت محلق پارٹیاں ہیں جی بالکل ہے اس زمانے میں سیاست کی کچھ اور ہے وہ تھے نا وہ ہماری مسلم لیگ پارٹی وہ بہت پرانا ہمارا پاکستان جب جس دن ہمارے پاکستان بنے تو مسلم لیگ پارٹی کا وہ تو قیام تھا تو اس وقت اس کی سیاست کے انداز کچھ اور تھے اور آج کی سیاست میں مسلم لیگ کا کردار کچھ اور ہے تو جب سے میں نے سیاسی شعور میرے میں آئی ہے تو میں نے سوچا اپنی پارٹی کے بارے میں اور دوسرے پارٹیوں کے ساتھ اس کو کمپیر کر کے میں نے دیکھا تو میں نے یہ سمجھے کہ موجودہ زمانے میں سیاست کی جو وہ ہے اور وہ پاکستان تحریک انصاف میں ہے اور خان صاحب ایز ای لیڈر اس کو لیڈ کر رہے ہیں تو اس کے ویژن کو میں نے پڑھا تو میں سمجھے کہ میرے آپ کو تحریک انصاف میں جانا چاہیے ہیں تریچ میر کی دامن میں یا شندور کی وادیوں میں یہ کمپین بھرپ چونکہ وہاں پہ پڑی ہوئی ہوگی تو وہ کیسا تھا موسم کی شدت کیسی تھی وہاں پہ کمپین میں بلکل موسم تو بھرپ پڑے تھے ایک دو انچ تریچ ایک علاقہ ہے ہمارا رچ جہاں تک آپ کو پتہ ہے وہ تو تریچ میر جس کا آپ نے نام لیا تریچ میر ہم لوگوں نے ایک گھنٹے پائی دل سفر کر کے اپنے موسمے پہنچے اپنے کمپیننگ کے لیے تو یہی بات ہے کہ لوگ سب چاہتے تھے کہ ان مشکلات کے بہوجود بھی وہ لوگ تبدیل ہی چاہتے ہیں ملک کا جو حالات ہے پاکستان میں جو نظام چل رہے ہیں آج کل ان سب کو تبدیل کرنے کے لیے یہ لوگ سب سارے مشکلات سہنے کو تیار تھے ہمارے ساتھ بھی ہمارے جو کرکنان ہیں یا ہمارے گاؤں والے ہیں اس طرح تاؤن کرتے تھے جب بھی ہم کسی اسٹیشن میں جاتے تھے تو وہ خود باہر نکلے کہ ہمیں ریسیو کرتے ہمیں آگ ہمارے لیے آگ لگاتے ہمیں گھروں پانی دیتے ہمیں دعائی شوائی سارے چیزیں مہیا کرتے اور پھر ہمیں تسلی بھی دیتے تھے کہ کوئی بات نہیں ہم لوگ بہت دیرے ہیں آپ لوگ اسے آگے نہ جائے ادمنان سے واپس جائے کیونکہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں ہمیں اپنے ملک کو بچانا ہے اس کے بعد ہمیں عمران خان کو بچانا ہے اس کے بعد اس ملک میں عطل و انصاف کا جو نظام میں اس نظام کو لانا ہے تو لوگ سب مطمئن تھے اور لوگ سب تیار تھے تمام مشکلات کے باوجود بھی لوگ ووٹ ڈالنے اور اس مشکل سچویشن کو فیض کرنے کے لیے ساری عوام تیار تھے تب جا کے ہم لوگ کامیاب ہو گئے ہیں آپ نے کمپین بھی کہ آپ عورتوں سے بھی ملی ہوں گی لوگوں سے بھی ملی ہوں گی آپ کے خیال میں چترال کے عورتوں کے یا ملکن ڈیویجن کے عورتوں کے مسائل کیا ہیں اور ان کے لیے آپ کے پاس کیا پلان ہے کیا ان کے لیے کرنا چاہتی ہیں چونکہ آپ ایک انتظام یہودے پہ آ گئی ہیں آپ پر چترال بہت ہی نو زائدہ ڈسٹرک ہے تو اس کے لیے ہماری ایڈوکیشن کا میں آپ کو بتاؤں تو سارے خواتین ہمارے صوبے میں ہمارے چترال دوسرے نمبر پر ہے ایڈوکیشن کے حساب سے یعنی سکسٹی ٹو پرسنٹ ریشو ہمارے خواتین کے ماشاءاللہ سے ہمارے سارے خواتین مختلف جگہوں پہ اچھے اچھے پوسٹوں پہ ہے وہ پولیس ڈیپارمنٹ میں بھی ہے وہ نیوی میں بھی ہے وہ بڑے بڑے انجیوز میں بھی لیٹر کام کر رہے ہیں تو اس کا کوئی ایشو نہیں ہے الباطہ انفرسٹرکچر ہمارے ان خواتین کے لیے کوئی ریسورس سینٹر اور یونیورسٹی چھوٹے چھوٹے گاؤں نہیں ہیں ہمارے جہان ایکسس نہیں ہوتے ہمارے بچیوں کو پہنچنے کی تو اس کے لیے ہمیں تعلیم کے اوپر فوکس کر کے کام میں چاہتی ہوں اگین یونیورسٹی کے لیول پر تو یہ میرا وہ ہوگا تو اس پہ میں انشاءاللہ کام کروں گی اور پورا کے پی کے کا اگر آپ کو بتاؤں تو یہاں بہت سے ایسے علاقے ہیں ملنے کے لیے یہ کافی مشکلات ہیں تو انشاءاللہ ہم ہماری صبح میں بھی ہماری تین تہائی اکثریت سے ہم لوگ اس ایوان میں پہنچے ہیں تو اس ایوان کے ذریعے ہم انشاءاللہ ان خواتین کو مزید امپاور کرنے کے لیے قانون اور آئین کے مطابق جو بھی ان کو ان کا حق ملنے چاہیے میں اپنے کردار بھر پورا ادا کروں گی آپ ڈپٹی سپیکر اپ بنی ہے تو یہ جب عوضیں ملتے ہیں تو اس کے لیے پارٹی کے اندر بھی ایک لابینگ کرنے پڑتی ہے آپ کو لابینگ کرنے پڑی یا آپ کا مقابلہ سختہ پارٹی کے اندر بلکل نہیں یا آپ کو امید تھی نہیں امید مجھے اس لیے تھی کہ خان صاحب ایک بہترین لیڈر ہے اس نے ہمیشہ ہمارے خواتین کو عزت دی یہ میں اپنے علاقے سے تیسری خاتون ہو جس کو یہ ادھا ملی ہے یعنی میرے سے پہلے ہمارے علاقے میں بی بی فوزیا کو جنرل سیٹ پہ الیکٹ کیا تھا خان صاحب نے مہربانی کر کے دوسری ہمارے سینیٹر فلکناس چترالی کو بھی چترال سے انہوں نے الیکٹ کیا بغیر کسی لابینگ بغیر کسی بھی یعنی تک کہ ہمارے فارم ہمارے سارے جو کام ہوتے ہیں وہ خان صاحب کے کہنے پر کیے جاتے ہیں تو یہ میں تیسری مرتبہ میں خوش نصیب خاتون ہوں کہ مجھے بھی اس جگہ تک پہنچانے میں خان صاحب نے اپنے سارے لابینگ اپنے سسٹم کے ذریعے اپنے قائدین کے ذریعے اس نے کرائے مجھے کسی کے ساتھ کوئی لابینگ کرنے کی ضرورت نہیں الباتہ اگین آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم لوگوں نے بہت ہرڈ ورک کی ہیں وہ یہ کہ ہم خواتین کو سارے موبیلائز کیا گر گر تک خان صاحب کا پیغام پہنچایا اور جہاں جہاں موکہ ملہ خان کو ہماری ضرورت پڑی میں ایز خاتون چترال سے اٹھ کر زمان پارک سے لے کر درنوں سے لے کر یہاں سب جگہ میں نے خواتین کی نمائندگی کی اور اس نمائندگی میں میرے ساتھ میرے سنٹرل کے پریزیڈنٹ کول شوزا اور میرے سومیر شیمس اور میرے ٹیم کی ساری خواتین مل کر ہم لوگ ادھر اپنے وہ کرتی تھی تو اس حساب سے یہ میری کر کردرگی اور پرفارمنس کے بیس مجھے ملی ہے اور مجھے سپورٹ میرے مجھے سپورٹ میرے